اور گرنولے بنا بنا کے اس کے موں میں ڈالتا رہا خلاتا رہا خلاتا رہا خلاتا رہا تو اس کی ماں نے اس کو ہونٹ ہلے دعا دی موسیقی علیہ السلام نے سنہ نہیں کیا کہا کہیں گے بھئی یہ کیا کہہ رہی کہ یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے بالکل معذور ہو شکی ہے میں آتا سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں کہیں گے یہ کیا کہہ رہی تھی کہیں گے ماں جو ہوئی پاگل وہ کہتی ہے جو میں اس پاگل کہا یہ جب اس کو روٹی کھلاتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہو جائے میں موسیٰ ہوں تو میرا جنت کا ساتھی ہے ماں کی دعائیں نبیوں کا ساتھ دے دیتی ہیں نبیوں کا ساتھی بنا دیتی ہیں اور ماں باپ کی حائل نسلیں برباد کر دیتے ہیں بدعا تو کل نہیں دیتا نا ماں باپ بدعا دے نہیں سکتے کوئی ہوتا ہے جب آجز ہو کر کہہ جائے کو کہہ جائے نام طور پر روڑ ہو کر چپ ہو جاتے ہیں بدعا دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ان کو جو بے بسی کا آنسو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جبریل نے پوچھا ہمارے نبی سے یارسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی تو کہیں گے کوئی مشانی تو بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ماں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہے ہیں تو سمجھنا قیامت آگئی جب دیکھو فیصلہ باز میں ماں نوکروں کی طرح زلیل ہو رہے ہیں سوئی قیس قلونی میں ماں اپنی اولاد سے بات نہ کر سکے ڈرتی ہوں کہ پتنی آگئے کیا بک دے گا تو سنجھو کہ قیامت پہ چوٹ پڑنے والی ہے ایک صحابی میں القمر رضی اللہ عنہ وہ مر رہے ہیں ان سے کلمہ نہیں پڑا جا ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ القمر قلمہ نہیں کہہ پا رہے ہیں صحابی 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 جن کو اللہ کہتا رضی اللہ عنہ تو آپ نے پوچھا اس کی ماں ماں باپ میں کون ہے کہ جی ماں زندہ ہے تو آپ نے فتح سے لائے تو پردلہ ماں ناراض ہے تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا اماں آپ نے ارپاس آئیں گی یا میں آپ کے پاس آجاؤں کہ نہیں یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں آپ تشریف میں لائیں تو اماں تشریف میں آئیں تو آپ نے فرمایا اماں القمر کو معاف کر دو چاہ شکایت ہے تمہیں کہا رسول اللہ میں اس کی نیکی کی کوئی گلہ نہیں بہت نیک تھا نمازی پرہیزگار تحجد گزار پھر اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے یہ میرا نافرمان تھا میں اس سے معاف نہیں کروں تو آپ نے حضرت بلال سے پھرنا چلو بلال لکنیں کٹی کرو اور القمر کو آگ لگا گا ہوئے ہائے ماں کہاں برداش کر سکتے کہا رسول اللہ میرا القمر کو آپ جلا دیں کہا ہاں کہ کیوں کہ تو معاف جو نہیں کرتی کچھ جہنم میں جا کے جلے گا اچھا نہیں میں ہی جلا گا کہا اچھا یا رسول اللہ کہ دوزخ میں جائے گا ہاں کہا اچھا یا رسول میں معاف کرتی ہوں ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں ادھر القمر کی زبان پر کلمہ جاری ہوگی حساسی جان نکل گئی حراب اس کے جنازے میں شریع ہوئے دفن میں شریع ہوئے حراب نے وارسی پر فرمایا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کہ اس پر اللہ کی لانت پرشتوں کی لانت ساری پائنات کی لانت ہاں ایک استثناء ہے ایک استثناء ماں باپ ہی کہنے اللہ کی نافرمانی کر اب ان کے فرما بلداری جائز ہیں نوجوان نے جاڑی رکھیں یہ ماں کہتی شیو کرا دے اببا کہتا ہے شیو کرا دے یہ ماں کی اطاعت حرام ہے لیکن نافرمانی گستاخی گھر بھی نہیں کر دے اطاعت نہیں ہے گستاخی بھی نہیں ہے مولانا بیداللہ سندھی مسلمان ہوگا سکس مسلمان ہوگا تو ان کی ماں ان کو آگے بٹھا کر مارنا شروع کر جوتا ہاتھ ملے کر مرتے 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 جب وہ جوتا ہاتھ سے گر جاتا ہے تو فرن اٹھا کر ماں کو پکڑا دیتے پھر سر آگے کر دے کہتا ماں ماری جا کلمہ نہیں چھڑنا ان سر تیر واسد حلال ہے دشا کوچھ ہڑا پر اب کلمہ زبان سے نکلا ہے واپس نہیں ہوگا تو اگر ماں باپ ہی نافرمانی کا کہیں پھر اطاعت نہیں ہے لیکن گستاخی اس وقت بھی نہیں ہے تو میرے بھائیو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ملاد منائیں سچی ملاد تو توبہ کرتے ہو بھئی نیت کرتے ہو تو توبہ بھی ایک دفعہ مو سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ پیر اور جمعرات کو حضور کے دربار میں امت کے سارے عمل پیش ہوتے ہیں تو آپ کو مبارک اور آج پیر آپ کی توبہ حضور تک پہنچا دی گئی جو ککے اور سچے ہیں میں نے سچی توبہ کیا تو اللہ کی قسم ان کے سارے گناہ معاف ہو ان کے ان کے لیے آج مبارک بھڑی ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں اسے ابھی مانے جانا ہو ابھی مانے جانا ہو ہاں دو چیزیں سمجھنے کی فرائض کی کوتائی تو معاف ہو گئی فرائض کی عدائی بھی ذمہ رہ گئی حقوق کی کوتائی معاف ہو گئی حقوق کی عدائی بھی ذمہ رہ گئی نماز نہیں پڑی توبہ کر لیں معاف قضاء دینی ہے کسی کا حق مار لیا تھا وہ مارنے کا گناہ معاف لیکن حق کی عدائی باقی ہے اس لیے میں نے کہا سارے معاف ہو گئے تو بھائی توبہ کیا ہے کیا ہے اس توبہ پہ خود بھی آنا اور پوری امت سے توبہ کرا سمت کے تمام طبقات کو توبہ پہ لے آنا ایک ایک کے پیچھے پھر میں یہ جو نیجم شہد کے پیچھے چھ سالہ آنے ستانوے اٹھانوے پھر نڑے میں دوہزار 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 دو سات سال سات سال اس کے پیچھے پھر ہے پھر 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 تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت اللہ کی شان ہے ایک جگہ میں گشت میں تھا تو ایک آدمی کہنے لگا تم لوگ نہیں ان المنفر کرتے نہیں یہ عمر بل مارو کرتے ہو جاؤ سنمے والوں کو تبلیغ کرو ہم ہی کا تبلیغ کرتے ہم تو پہلی نمازی ہیں جاؤ سنمے والوں کو تبلیغ کرو افو یہ کوئی پچیس سال ساتی کی بات ہوگی تو میں نے ایک قصہ سنایا میں نے کہا اللہ کی شان ہے ایک جگہ میں گشت میں تھا تو ایک آدمی کہنے لگا تم لوگ نہیں ان المنفر کرتے ہیں نہیں یہ عمر بل مارو کرتے ہو جاؤ سنمے والوں کو تبلیغ کرو ہمیں کا تبلیغ کرتے ہیں ہم تو پہلی نمازی ہیں جاؤ سنمے والوں کو تبلیغ کرو افو یہ کوئی پچیس سال ساتی کی بات ہوگی اگر آج وہ بزرگ زندہ ہوتے یا میں ان کو پہچانتا تو ان کو لے کے آتا کہ دیکھو جی آج سینما گر رہا ہے یہ نہیں ان منکر ہو رہا ہے محبتوں سے پہلے دل بھی جیتے جاتے ہیں پھر بات بڑھائی جاتے ہیں ابھی مجھے مل کر گیا میں جو لیٹ ہوا ان حضرات کے پاس آکے چاہیتی نہیں وہ ملنے کیلئے آگئے وہ سینما والے مالک اپنے دھرواروں کے ساتھ آگئے شکریہ آگئے تو کہے گا اس سے دس سال پہلے دس سال پہلے جماعت السلامی کے کچھ دوست کا انہوں نے کہا تو سینما گرا دیں تو میں ان سے لڑ پر کن ہوتے کن 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 پھٹے کے داؤ اور آج سال کے بعد میں خود گرا دیں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا سینما گرا دیں وہ زمین میں بیج لینا تو کیا کرو پانی لگانا شروع کر تو بس پانی لگتا جائے کوئی نرم ہوتی جائے خود بخود بیج بند باہر آتا جائے پانی لگائے بغیر لوہے کو نرم کیے بغیر کیسے موڑے جائے گا یہی بات مجھے جنہی جمشیل میں گئی کہنے اگر تم مجھے ایک دفعہ بھی کہتے رہے تم حرام کھا رہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تو میں کبھی زندگی بھر تبلیغ میں نات صرف جو تم محبت دیتے رہے اس پر ہم نے توبہ کرنا تو تبلیغ ہے بھائی توبہ کرنا اوروں سے توبہ کروانا چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں تو آپ کے پیغام جو لے کر دنیا میں پھر نہیں ہماری دن نداری ہے یہ ہماری وراست ہے یہ ہمارا کام ہے اس کے لئے اور کوئی نبی نہیں آئے گا اس امت کو یہ پیغام ملا ہے کہ اوروں کے پاس جاؤ ان سے توبہ کرواؤ ان کو اللہ کے حکموں پہ لاؤ خانوال میں ہم سے تو وہ میرا بیان تھا تو یہ کوئی نیا گلو کا اور اس کا نام ہے جواد احمد وہ وہاں گانا گانے آئے رہا تھا تو ہم رات کو بیان سے فارغ ہوئے ہیں تو جنید نے کہا میں اس کو پپڑ کے لاتا ہوں تم سے بات کرو تو چلے گا اس کے شو میں چلا گیا تو وہ جب ختم ہو اس کا شو تو اس کو کہنا گیا چلو تمہیں ایک اور تمہیں ایک ساتھ سے ملائے تو کہلے گا میں ان کے لاہور واپس جانے ابھی جانے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں جانے چلو میرے ساتھ کہلے گا صرف پندرہ منٹ کے لئے میں تمہارا ساتھ چلتا ہوں اس سے زیادہ ہیں ان کا چلو ٹھیک ہے پندرہ منٹ چلو تو وہ اس کو کوئی سوہ بارہ ساڑھے بارہ با جائے تو وہ لیٹ پارے ہوئے گانا پہ جانے چلتا رہا تو ہم بیٹھے تو میں نے بات شروع وہ پندرہ منٹ کا ایک گھنٹہ گزر گیا اور وہ بیٹھا اور سن رہا اور رو رہا ہے آنسو پینے کی کوشش کر رہا ہے اور چھلک چھلک کے باہر آ رہا ہے محول میں لاتر لوہے کو نرم کرو پھر جو مرضی بنا دے تھنڈے لوہے کو پیٹنا شروع کر دو تو بینے ایسے دس سال پہلے میرے پاس لوگ ہے کہا سیمہ بن کر میں نے کہا تم ٹھیکے دا دو سیمہ بن کرو اور آٹھ خود گرا رہے تو تولیل ہے بھائیو لوگوں کے اندر اللہ رسول کی محبت بیدار کر کے ان سے توبہ کروا کر اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ کھڑا کرنا صالح کہہ دینے سے نہیں ہوتا پیشے پھرنا پڑھتا